اسلام علیکم گوڑ مارننگ آج کے دن کی شروعات ہم نے چاہاکے ہوئی توڑی سی اپنی سید کا بھی خیال رکھتے ہیں ہیلت اس ویل توالہ سین ہے مارننگ واک شروع کرتے ہیں آج توڑی سی ریننگ ہو جائے صبح صبح یہ ہماری ٹریک ہے ہوسٹل کے پیچھے پیچھے ہوسٹل ہے یہ ٹریک ہے اس طرح اس طرح سے جانا ہے پھر اس طرح ایسے ایسے کر کے ہم نے جانا ہے تو امید کرتے ہیں آپ لوگ بھی چست درست اور تندرست ہوں گے اگر آپ لوگ نہیں ہیں تو پھر کوشش کریں کہ صبح صبح اٹھا کریں اور صبح صبح اپنی صحت کا خیال رکھا کریں آج کل کے بیسی روٹین میں جو ہے کچھ نے کچھ ٹائم نکالنا پڑتا ہے اپنے لیے اپنے صحت کے لیے کیونکہ جس طرح سے ہماری لائف گزر رہی ہے سوشل میڈیا نے ہمیں اتنا اپنے اندر پھر رویا ہوا ہے کہ ہم ہم تو بھولی گئی ہیں کہ بھئی ہم انسان ہیں ہم آئے اندر بھی ایک مشین ری چل رہی ہے وہ ہم نے جو ہے ان کا بھی خیال رکھنا ہے ان کی منٹیننس ہم نے کرنی ہے تو اس لیے جو ہے توڑی سی اپنی صحت کا خیال ضروری ہے ٹھیک ہے نا تو بھئی ہم شروع کرتے ہیں اپنی رننگ اور اس طرح سے جو ہے ہم جائیں گے ٹھیک ہے ملتے ہیں تو آؤ یار اپنے کان میں ڈال لو کیا ڈال بھی لیے وہاں تیج آ رہا ہے تو آپ کیسا فیل کر رہے ہیں مسٹر واجد زمان بہت اچھا فیل کر رہے ہیں کھتنا چھا فیل کر رہے ہیں بھائی دل گارڈن گارڈن ہو رہا ہے بھائی دل گارڈن گارڈن ہو رہا ہے تو باس دل گارڈن گارڈن ہو رہا ہے بھائی آئی فون تو ہے نہیں میرے ساتھ کی اپنی میں سٹیبلائز در آپ کے لئے پیدا کروں لیکن جتنی ہو رہی ہے انہی سے بیور جویں گزار کر لیں بھائی میرے شوش تو بلکل وہ وہ بار بی جو نئی موئی آ رہی ہے نا پنک پنک لیکن اصل پرنٹ میں نہیں آئی نا تین ازار پرنٹ میں ہم دیکھیں گے اسی طرح کی پنک کلر کی شوش ہیں ہمارے بھائی وہ چھوٹا سمرگہ دیکھیں آپ وہ کیا کر رہے ہیں بھائی سبا سبا آپ لوگ کوشش کریں بروڈ سکاہ کریں آپ لوگوں کے صحیح سے بہت زیادہ چوسترس اور تندرس ہوگی یہ بڑی اچھی بات کہ یہ ہے اس سے امروت میں یہ ہے کہ یہ ہمارے ساتھ انٹی انفیومیٹری ہے اور یہ آپ کے میدے میں کانسٹیپیشن کو ختم کرتا ہے موشن کو ختم کرتا ہے آپ کے دانتوں کو کھیڑے لگنے سے محفوظ رکھتا ہے آپ کے جسم کی کسی بھی پارٹ میں انفیکشن ہو اس کو ختم کرنے کی صلیت رکھتا ہے اس کی بیجیں خاص کر تو یہ کوشش کریں آپ لوگوں کو کھائے کریں ڈیلی بیسز پہ یہ بائی صاحب چائے ہماری آ چکی ہیں اور یہ پتہ نہیں کس قسم کی چائے انہوں نے بنائی ہوئی ہے چوتو شوز میرے ریڈی ہو چکی ہیں اور ابھی ابھی مینن کو پولش کیے ہوئے ہیں ان شوز ان پولش سے کبھی میں سنبھال کر رکھتا ہوں بھائی صبح صبح جو ہے اسٹری قائش ہوا گیا اور اس کی سپیڈ نہیں ہے بالکل بھی تو اور اس کے لیے بھی میں کوشش کر رہا ہوں کہ اس کی سپیڈ توڑی جو ہے وہ ٹھیک ہو جائے اس کے بعد کپڑے اسٹری کریں گے بھائی ہم پہنچ چکے ہیں اپنی ایورسٹی آج جو پہلا دن ہے نائن سیمیسٹر کا تو دیکھیں گے کہ کیسے ویلکم ہوتی ہے ہماری کلاس میں کیسے ہم ان کا ویلکم کرتے ہیں تو آج کا ویلک بڑے مزیکہ ہونے والا ہے جڑی رہی ہے آخری تک دیکھنا ہے اور اس میں ہم پرینکس بھی کریں گے اپنے دوستوں کے ساتھ اگر موقع ملا تو یہ بھائی سٹیرز ہیں یہ کسی عذاب سے کم نہیں ہے کسٹ کے سٹیرز جب بھی ہم ڈپارٹمنٹ جاتے ہیں انہی سے چڑھنا ہوتا ہے ہم نے باقی جو ویو ہے فیلال تو یہ ایک بنجر ویو ہے آگے چل کے آپ کو دکھائیں گے مجھے سان چڑھ رہی ہے فیلال ہیلو یہ سین ہے بس سائی گرمی ہے یہاں پہ فل فلی فنٹاسٹک اور لگا ہوں میں بس چڑھ رہا ہوں اوپر چڑھی جا رہا ہوں اتنی گرمی میں نہ کوئی لفٹ ہے نہ کچھ اور ہے بس یہ ان کا سین ہے پورا حالات انہیں بگاڑ دی ہیں ہمارے بس یہ اتنی مہنگائی آفیز بھی ہماری ڈبل ٹپل ہو چکی ہے اب بس لگے ہیں کچھ نے کچھ تو کھریں گے باقی یہ بیو ہے ہماری ڈپارٹمنٹ آگیا ہمارا اس دوب میں ہم جا رہے ہیں پڑھنے پھر جو بھی نہیں ملتی پاکستان میں یہ پورا سین ہے یہاں کا سہی ہے چلو جی یہ ہے ہماری انیورسٹی پوری کے پوری اور یہ ہمارا فارمیسی ڈپارٹمنٹ گرمی سے لطپت شدید قسم کے گرمی ہے یہاں پہ کلاسز بھی ہو رہی ہیں دیکھیں گے کہ کلاس میں انٹری کیسے ہوتی ہے ہماری جڑے رہی ہے ہماری ساتھ چھائے بسکٹ ہو رہی ہے ان کی ہم جل گئے ہیں پوری گرمی سے ہائے ڈپارٹمنٹ پورا ہمارے سیئر بہت ہیپی ہپی دکائی دے رہے ہیں کیوں بھئی آپ تو خوش نہیں لگ رہے مجھے یہ دیکھیں یہ شایگان سے پڑھ کے آیا ہے بڑھ کے آیا ہے اس نے کٹ بھی بڑا مزہ دار بنائے ہوئے ہیں تم کدھر گئے ہو بھئی بھئی کوئی ہماری کلاس نہیں ہے اور ہم یہ بھی خود کو دڑپا رہے ہیں یہاں پہ لیکن یہ بڑا ہیپی ہیپی ہے پتہ نہیں کیا اس نے کیا ہوا ہے بہت برے ہیں ہم لوگ بھئی نیو کلاس ہمیں ملی ہے یہاں پہ اور کافی یہاں پہ ایکو گونج رہی ہے پتہ نہیں کیا سین ہے بہت chief طور پہ اچھا جی تو آج چھٹی ہو گئی ہے ہماری بس یہ بیک بغیرہ ہم نے رکھ دی ہیں تو یہ اب جو ہے ایکسٹریم لیول کی گرمی کی وجہ سے ہم نے لسی اوڈر کی ہے دوستو کہہ رہا تھا کہ کل فی بغیرہ کھاتے ہیں لیکن میں نے کہا کہ نہیں بھائی یہ لسی کا ہی ٹائم ہے اور اچھی سی نین بھی آئے گی انشاءاللہ تو بس آج ابھی لسی آنے والی ہے اور آپ لوگوں کو دکھاتے ہیں کہ شنواری ہوتل کی لسی کس طرح ہوتی ہے ایکسٹریم لیول کی بیسٹ ہوتی ہے اتنی گھاڑی قسم کی زبردرس لسی ہوتی ہے وہ آپ کو دکھاتے ہیں یہ دیکھیں بھائی یہ ہماری لسی آ چکی ہے اس کو آپ کلوز اپ میں دیکھیں اس کے بلبلے صرف چیک کریں اوپر جو دکھائی دے رہے ہیں بلبلے قسم کے دہائی گھاڑی قسم کی لسی ہے اٹھائیں بھائی توکل کریں واہ کیا سین ہے بھائی صبح سے ایک ہزار بطلیں تو میں نے پیئے ہیں اور ابھی یہ سین ہے کہ پاکستان انیاء کا میچ ہے بس ہم تھوڑی دیر میں نکل رہے ہیں میچ کے لیے فیلال ہم نے سوچا کہ تھوڑی سی چھائی وغیرہ پھیلے یہاں پہ اور بس بیٹھے ہوئے ہیں اور ابھی چھائی آئی کی شنواری کی جو ہے سپیشل چھائی ہوتی ہے یہاں پہ اس کا ویٹ ہو رہا ہے بس ہماری چھائی آ چکی ہے اور یہ کی قبض بڑے پیارے پیارے ہیں اس میں میری ایک انگلی آتی ہے یہ والی یہاں تک اس میں چھائی ہوتی ہے باقی اس کا بیس بنا ہوا ہے تو چلے دیکھتے ہیں ٹرائی کرتے ہیں کس قسم کی چھائی کسی لگی آپ کو چھائی مست ہے بس تعریف آپ نے خود سن لیے بھائی شام کا ٹائم ہے اور ابھی فوٹبال گراؤنڈ سے میں آ رہا ہوں صحیح میں نے آج فوٹبال کے لیے پچتہ گول میں نے دھا رہے ہیں یہ چوبیس گنٹے فون پہ لگا رہتا ہے ابھی ہم یہاں سے بس ازان ہو رہی ہے مغرب کی آج کا یہ روٹین تھا آپ کے ساتھ شیئر کیا ابھی ہم جائیں گے پاکستان ورس ورس انڈیا کے جو میچ ہے وہ انجوئی کریں گے کھانا ہمارا آ چکا ہے اور آج ہم ان کی جو دال ہے وہ ہم ٹرائے کرتے ہیں شنواری ہوتل کی جو دال ہے تو اس کے بعد تعریف بھی کریں گے انشاءاللہ تو بس ہم کھانا کھاتے ہیں تپلک آپ لگ بھی کھالیں بھئی کافی لے گا سکا ہے انتہائی لذیذ کھانوں کا مرکز شنواری ہوتل سب کچھ ختم ہو گیا سب کچھ الحمدللہ سب کچھ ختم ہو گیا سب کچھ ختم ہو گیا